موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں رامین سید اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام راز و نیاز اوریا مقبول جان اور زفر حلالی کے ساتھ ناظرین سابق صدر پرویز مشرف دبئی میں انتقال کر گئے ان کے دور میں اپنائی گئی پولیسیز کے اثرات تاحال محسوس کیے جا رہے ہیں یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ ان کا دور ایک ہنگامہ خیز دور تھا کارگل مہم ہو یا آئین شکنی وار آن ٹیرر ہو یا ڈرون حملوں کی شروعات اکبر بکٹی کا قتل ہو یا سانحہ بارہ مئی ملکی خودمختاری دعو پر لگانے سے لے کر امریکہ سے عوام کا سعودہ کرنے تک پرویز مشرف کا دور حکومت ایسے کئی واقعات کا آہتہ کرتا ہے جس کو آج ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے حلالی صاحب جنرل پرویز مشرف کو بھارتی میڈیا نے بچھر آف کارگل کا نام دیا ہے ادھر حالات یہ رہے ہیں کہ پاکستانی عوام کو امریکہ کو بیچتے رہے تو یہ کیا پولیسی تھی کہ ان کے عامرانہ دور میں نہ ہمسائے میں بھارت اور افغانستان ان سے خوش رہے اور نہ ہی ان کے اپنے عوام خوش تھے ان سے اس لیے اس لیے رامین کے اس کا کام یہ نہیں تھا کہ ان کو خوش رکھیں اس کا کام یہ تھا کہ پاکستان کے انٹریسٹ اور پاکستان جیسے وہ کہتا ہے پاکستان فرسٹ وہ پروگریس کریں اس لیے وہ خوش نہیں تھے اور بڑی اچھی بات ہے ہم ان کو خوش کرنے نہیں پیدا ہوئے ہیں کس بات پہ ہندوستان ابجیکٹ کرتے ہیں کارگل پہ انہوں نے جو کیا ہمارے ساتھ سیاچین پہ کیا کیا انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ کوئی فوسز انٹریس نہیں ہوں گے یہ علاقہ جو ہے اگر بھی کوئی لائن نہیں ہے ہم لوگ اس کو یونی لیٹریلی چینج نہیں کرے ایک انڈسٹینڈنگ تھی کیا کیا انہوں نے ایک دن جا کے اپنے ٹروپس بیٹھ کے سب چوٹیوں پہ بیٹھ گئے سیاچین میں اور ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا اگر ایک آدمی جو بکرے نہیں ادھر چراتا تھا اگر وہ نہیں آکے کہتا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا اور پھر کیا ہوا کیا واپس کیا انہوں نے کیا امریکہ نے شور کیا کون کیا 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 کچھ نہیں ہوا ابھی تک آج تک وہ بیٹھے ہوئے تو مشرف نے بالکل صحیح کیا جب اس نے دیکھا کہ سیاسین کے کارگل کے سٹیٹیجک پوائنٹس پہ ان کا فوج جو ہے وہ سرزیوں میں نکل جاتا ہے اس نے کہا کہ ہم وہ کیوں نہیں کریں اس لیے کہ ہمیں پھر ایڈوانٹیج ملتا ہے وہ جو روڈ جاتا ہے سرین اگر کا وہ نیچے ہے ادھر سے شلنگ ہو سکتی ہے اس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں بالکل صحیح کیا اس نے جا کے ٹیک آور کیا اب یہ دوسری بات ہے کہ نواز شریف کے بکری ہو گیا بھاگا بھاگا گیا کلنٹن کو کلنٹن نے اسے دیکھ دو دھمکیاں دیں جولائی میں نائنٹی نائنٹی جو بھی تھا نائنٹی نائن میں وہ پھر بکری ہو گیا واپس آ گیا اور اس کو کہا نکالو نکالو اپنے فوسز میں مشرف کو اس پہ صرف ایک چیز کی غلطی پہ میں اس کو ہولڈ کرتا ہوں کہ تمہیں تو پتہ ہونا چاہیے جب ان لوگوں کو دباؤ پڑتا ہے امریکن سے یہ بھاگ جاتے ہیں تو اگر تمہیں یہ پتہ تھا تو تم نے یہ کیوں لیا اور اگر تم نے لیا اس لیے کہ you are going to be there اور تم ویٹو کرتے ہیں ایسے موف کو تو پھر کیوں نہیں ٹکے رہے کیوں نہیں لڑے کیوں نہیں جنگ کے لیے تیاری کی یہ آپ جا کے ایک جگہ بیٹھتے ہیں آپ کو پتہ ہے دشمن وہ نکالنے کی کوشش کرے گا ڈپلومیٹک پریشر اور پولیٹیکل پریشر دالے گا ملٹری پریشر بھی دالے گا تو اگر آپ برداشت نہیں کر سکتے آپ گئے کیوں بس یہ ہے اس کی غلطی یہ غلطی نہیں ہے کہ کارگل میں اس نے آپریشن کیا کرنا تھا اچھا اچھا اوریا صاحب نواز شریفر اس دور میں ٹھیک ہے پریشر آیا امریکہ کے پاس گیا لیکن پھر پریشر بعد میں پرویز مشرف پر بھی تو آیا جب وارنٹ ٹیرر پر امریکہ نے کہا کہ ہاں یا نہ میں جواب دو تو ہاں میں جواب ملا اور اس کے بعد جو ہوا وہ سب کے سامنے ہیں تو ساری شرائط بھی ماننی تھی پرویز مشرف صاحب نے ساتھ شرائط رکھی گئی تھی امریکہ کی جانب سے اور امریکہ خود حیران تھا کہ ساری کی ساری شرائط مانگ لی گئی یہ بھی نہیں ہوا کہ کسی ایک شرط پر بھی مزاہمت کی گئی ہو پرویز مشرف کی جانب سے کیا کہیں گے اس پر دیکھیں جو ٹیننٹ آن ریکرڈ ہے کہ جو ٹیننٹ نے کہا کہ ہم نے جب پہلی میٹنگ ہوئی ہماری پینٹاگون کی پینٹاگون اور اس کے بعد سٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور سی آئی اے کے ساتھ پہ امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ اورول آفس کے اندر تو ہم نے ساتھ کے ایک لسٹ تیار کی اور ہم نے سوچا کہ اس میں تین زیادہ زیادہ پاکستان مان گیا لیکن ٹوارٹر سرپرائز مشرف سارے کے سارے مان گیا اور وہ اکمل سرنڈر کر گیا کہانی بہت لمبی ہے دیکھیں پرویز مشرف کے بارے میں اس نے ایک میتھ کریٹ کی تھی پاکستان کے سامنے کہ شاید ہمارے اوپر بہت بڑا پریشر تھا میں نے جنرل محمود کا تین کولنز کا انٹرو لیا تھا جو اس سکت وہاں پر موجود تھے جنرل محمود کو انہوں نے بھیجا ہوا تھا کیونکہ ستار جو تھے عبدالل ستار یہ واپس آگئے تھے اور ان کو ایڈ نہیں ملی تھی تو یہ وہاں پر جنرل محمود وہاں گئے تھے اور اسی آئی اے میں اس کے چیف جوار ٹیننٹ سے ملے تھے اسی کے نام پر میڈلز چلتے ہیں سی آئی اے کے تو نہیں ہوگی تھی لیکن اگلے دن کے وہاں ٹھہرے تھے تو نائن ایلیون کا واقعہ ہو گیا تو جب کہتے ہیں کہ میں جب جوار ٹیننٹ سے ملنے گیا تو مجھ سے سی آئی اے کے دروازے پر ملا ہٹکوارٹر کے وہ جو لینگلے میں ہے تو اس کی دو آنکھوں کے آنسو میرے کندوں کے اوپر گرے اور مجھے یوں لگتا تھا کہ جیسے کشکول ان کے ہاتھ میں آگیا جو میرے ہاتھ لیکن تو ایٹر سرپرائز وہ ہم سے بیعت کر رہے تھے کہ اب ہمارے لئے کیا کر سکتے ہیں کہ ایک رات کے اندر اندر مشرف نے یہ فیصلہ کر لی یہ فیصلہ یہاں تک رکھ جاتا تو اب بہت ٹھیک ہوتا لیکن ہم نے مکمل طور پر اپنا آپ امریکہ کے حوالے کر دیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک لاکھ پچھتر ہزار فوج ہم نے امریکہ کے لئے لگائی اس بارڈر کے اوپر جس بارڈر کے اوپر ہم گزشتہ تقریباً چودہ پندنہ سال لوگوں کو امریکہ کے کہنے کے اوپر یہ فارستان بھیجتے تھے اور یہاں سے ہم نے جہادی تنظیمیں مجھے خود جاد ہے کہ ہم میں پشین کے اندر تھا ساتوں کے ساتوں جہادی تنظیموں کا کوارٹر جو تھا اس رنان کے اندر موجود تھا وہاں سے ٹروپس آتے تھے امریکنز بیٹھے ہوتے تھے اپا کی لوگ بیٹھے ہوتے تھے ہم ان کو بھیجتے تھے اور ہمارے لانڈ لے تھے وہ ہمارے کیا امریکہ کے لانڈ لے تھے رنگر نے کہا تھا کہ یہ ہمارے جو سات بابا قوم ہیں یہ ان کے مورل ایکیویلنٹ ہیں یہ سات کے ساتھ جو لوگ ہیں جو جا دیتے ہیں ہم نے ایک لاکھ پچھتر ہزار افواج وہاں پر کھڑی گئی آپ سوچیں کہ اس ایک لاکھ پچھتر ہزار اس لیے کھڑی کی تھی کہ ہم جو لوگ وہاں سے واپس لوٹیں گے ہم ان کو پکڑ کے امریکہ کے حوالے کریں گے اور ہم نے چار سو اسری کے قریب لوگوں کو حوالے کیا یہ ان کی رپورٹ موجود تھا اور مشرف نے اس کو اپنی ان دلائن از افائر میں مانا کہ میں نے حوالے کیا اور اس کے پیسے بس لی لیکن ہم نے کیا کیا ہم نے سچ نہیں بولا اس قوم کے ساتھ جنرل محمد سفتر نے مذاکرات کیے نیک محمد کے ساتھ اور نیک محمد کے ساتھ دوہزار چار میں مذاکرات ہو گئے اور انہیں تیہ کر دیا کہ جو بھی وہاں سے پاہت بندہ آئے گا خواہ وہ عرب ہو کوئی اور ہو ہم اس کو بتائیں گے اور آپ کو اس کو کسی قسم کی ایکٹیوٹی نہیں کرنے دیں گے واپت نہیں بیدیں گے لیکن امریکہ نے اس پر ڈرون پھینکا اور مشرف صاحب نے اس قوم کے سامنے چھوٹ بولا کہ یہ پاکستان نے اس کو خود مارا ہے پھر ڈرون پھینکا اور بی بی سی کی ریپورٹ یہ ہے کہ سب سے بڑا بچہ جو تھا وہ دس سال کا تھا باقی سارے نو اچھا آٹھ سال کے بچے تھے اور تقیبہ نوے بچے مارے گئے ہم نے کہا یہ ہم نے کہا کیا تھا اور وہاں تو زشنگرد پل رہے تھے ٹھیک اور پھر اس کے بعد آگے پھر اسی جنرل صفدر نے بیتولا محسود کے ساتھ ایگریمنٹ کیا اور اس بیتولا محسود کے ایگریمنٹ کا لیول یہ تھا کہ پورے شمالی علاقہ جات میں خوشی کی لاحظ دوڑ گئی تھی اس کو آمن کا سپائی ٹکلیر کیا اور سیٹ لیفٹن جنرل صاحب نے اور اس کو ہار پینائے گئے پھر امریکہ نے ڈرون کیا اور ہم نے کہا یہ تو ہم نے کیا ہماری بدکسنتی یہ ہے کہ اس کا اظہار جو ہے وہ امریکنز نے خود کیا بزیٹی جو جنرلیس مچنٹر موز کا تھا اس کی کتاب لکھی بقیادہ اے وار آف تہ نائش تھی اس کے اندر لکھا پھر ہمارے اپنے جنرل صاحب دورانی نے کتاب لکھی اس نے کھا پھر اس کے بعد مشرف نے پورے ملک کے اندر تین ایسے ہوائی ڈے امریکہ کے حوالے کیے ایک جاکو آباد کا ایک شمسی کا اور ایک تیسرہ دال بندین کا امریکن رپورٹ کہتی ہے کہ ففٹی سیون مجھے صحیح یاد نہیں جہاز رڑے اور وہاں گئے اور اس کی رپورٹ کہتی ہے کہ پاکستان کی ساری ائر فیلڈ جو تھی ان کے کنٹرول میں آگئی پھر ہم اگر اپنے طور پر اس کو مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے تک و دو کرتے پاکستان کی کونے کونے کے اندر سی آئی اے اپریٹرز جیتے ہیں ہماری آئی ایس آئی اور ہماری لسپی جنسیز کے ساتھ گھومتے پھرتے تھے اور آپ سوچیں کہ پاکستان کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا ہوئی کہ ہم نے ستن ہزار لوگوں کو قربانی دینا پڑے اور اس وار ان ٹیرر کے اندر کہا جاتا ہے نا کہ ہم نے امریکہ نا کہنے کے اوپر عمل کر کے ہم نے اپنے کا بچا لیا خلط ہے افغانستان لڑا افغانستان کے تیس زار بندے اس دنیا سے گئے ہوں گے تورہ بورہ کم بنا ہمارے ستر ہزار لوگ کے یہ ایران ہمارے ساتھ ہے میں وہاں رہا ہوں ایران نے تمام تر سینکشنز کے باوجود آپ لوگ کہتے ہیں ایران کا پیٹرول ہے ایران کا پیٹرول نہیں تھا دوہزار ساتھ میں ایران میں پیٹرول تین ڈلیٹر سر لوگوں کو ملتا تھا لیکن سروائیو کر گیا ٹرکی نیٹو الائز آپ سوچیں ایراک کے اندر اس نے کھڑا ہوگا اس نے کہا کہ نہیں میں پارلیمنٹ کے اندر جاؤں گا نہیں مشرف صاحب نے وہ پورے پورا معاملہ جئے تھا دو اور غلطے ہیں تین اور غلطے ہیں مشرف کی جس کا پاکستان کو آج تک بھکتان بھوٹنا پڑا ہے اکبر بھکٹی اکبر بھکٹی اس اونلی پرو پاکستان بلوش لیڈر جس شخص کے ایک ووٹ سے جرگہ کے اندر جو ہے قائد پاک افیصلہ ہوا تھا اور پاکستان میں شامل ہو گیا تھا اپرڈش بلوشتان کا علاقہ یہ اس وقت قائد عظم کے ساتھ تھا اس شخص کو آپ نے ایک پرسنل اناع میں پورے کیس کو جاتا ہوں ذاتی اناع اور ذاتی اناع بھی کیا بات بھی انہوں نے غلط قسم کی اس کی پہمائش کی ہوئی تھی اور اس نے زیادہ معاملہ طلب کیا تھا اور پہمائش صحیح نکلی تو یہ اس کی رینٹس نہیں دینا چاہتے تھے اس کے پر انہوں نے سارے کا سارا معاملہ چلو کی آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ اناع میں معاملہ طے کی وہ اپنے علاقے سے نکلا چالیس کلومیٹر ٹریول کرتا ہوا اپنے بلوچی اٹائر کے اندر سوئی ائرپورٹ پہ گیا پورا دن آپ نے اس کو انتظار کرایا اور اس کو اپنے جہاز نہیں بھیجا میں نے پوچھا ان سے میں نے کہا نواب صاحب آپ واپس وہاں کیوں چلے گے پہاڑوں میں میں نے کہا میں قبیلے میں جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا پھر اس کی اس دنیا کے اندر چلے جانے کے بعد آج تک بلوجستان میں عمل نہیں ہو سکا آپ سوچیں وہ کون سا شخص تھا کہ جس شخص نے 1974 کے اندر بلوج انسرجنسی کے مقابلے میں گورنرشپ قبول کی تھی اور ان کے مقابلے میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوا تھا نو مہینے وہ آپ کے ساتھ کھڑا تھا اس انسرجنسی کے مقابلے میں پھر جامعہ حفظہ کا واقعہ عمومن لوگ کسی اور تھی کسی ہیں تھے بلکل ڈیفرنٹ آپ نے ایک چھوٹے سے اس جگہ کے اوپر ان کے سارے جرم بھی کٹھے کر لیے جائیں کہ وہ جناب کیسیں جلاتے تھے یا وہ اگر وہ بھی یا پھر مسوہیت پرلر والی کو کہا تھا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ یہ سارے جرم بھی کٹھے کیا جائے تو ان کی حصہ موت نہیں تھی لیوریری کے اوپر کبضہ کیا یہاں پر لوگوں نے پورے پورے ڈی چوک کبضہ کر کے رکھے کبضہ کیا وہ خواتین نہیں کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا علاقے کے اوپر آپ آگئے اس کے باوجود بھی پوری دنیا نے لائیو اپریشن نہیں دیکھا تھا کیا کچھ نہیں ہوا اور دوہزار ساتھ سے پہلے ہم کہتے تھے کہ آپ غلط کر رہے ہو ایک خود کچھ بمباری نے بار نہیں ہوا تھا دوہزار ساتھ کے بعد پاکستان میں پہلا خود کچھ بمبار آیا اور وہ توفے میں دیا گیا کیوں دیا گیا تھا صرف یہ ثابت کرنا چاہتے تھے صرف ثابت نے کرنا چاہتے تھے کہ ہم امریکہ کو بتائیں کہ ہم کتنے رتھلس ہیں ایک آخری بات پہتا ہے تو پھر اس پر آپ پوچھ لیجئے گا شاکت عزیز آن ریکارڈ ہے کہ معاہدہ ہو گیا تھا میں نے شاکت عزیز کو کہا چلو ہمارے ساتھ اس نے کہا میں تو فلاں کلفی والے پاس کلفی اکھانے جا رہا ہوں اور اس کے بعد بامبیگ شروع کر دی گئی تھی اور پھر آخری جو افتسرت افتخار چوزری والا معاملہ ہے جس کے بعد مشرف صاحب اپنی مقافات پہ پہنچیں میں بیچ میں اسی بارے میں بات کرنا چاہ رہی تھی کہ جو بلوچستان بدب نہیں آئی یا دہشت گردی آئی آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں پرویز مشرف کی پالیسیز کا ہی عمل دخل تھا میں سو فیصد بات ابھی تک جو بھگت رہے ہیں میں سو فیصد اس کا شاہد میں نائنٹین سیونٹی نائن کے انڈ میں اور ایٹی کے شروع میں گیا تھا بلوچستان بلوچستان سے پرمن خطہ پورے برسگیر پاکوہند میں شاید کوئی نہ ہو تھا کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ ہم لوگ راتوں کو دو دو بجے رات کے دو دو تین سی سو کلومیٹر بغیر گن مہن کے بغیر کسی اور ایٹ کے ہم سفر کیا کرتے تھے دیر تک کوئٹہ کے بازار کھلے ہوتے تھے دو ہزار پانچ تک یہ صورتحال رہی ہے یعنی نوارن ٹیرن شروع ہو گئی ہوئی تھی دھماکے نہیں ہوتے تھے وہاں پر دو ہزار ایک گزرا دو ہزار دو گزرا دو دو تین گزرا وہاں کہتایا تھا آپ کو شاید جاد ہوگا میں اس وقت نہیں پڑتا ہمیر ملک بینگر گورنر تھے لا پنجاب سے کافلے گئے تھے آپ کو یاد ہوگا وڈ کے علاقے کے اندر نوشکی کے علاقے کے اندر کوئی کسی کو ہاتھ نگاتا لوگ کہتے ہیں کہ کمال ہے ہمارے پنجاب کے بھائیوں نے ہمارے ساتھ دیا ہے آپ کا واقعہ ہوا اکبر بکٹی کا اور آپ کو یاد ہے کہ سب سے پہلے بولان کے راستے کے اوپر لوگوں کے شناختی کاٹ دیکھ کے ان کو قتل کیا گیا کہ ہم کہاں کرانے والے ہیں بڑی تشویشناک صورت ہے حیلالی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے پریون شرف کے چیف جسٹس سے تعلقات خراب ہوئے وکلا تحریک چلی جس کے ساتھ معاملات میں خرابیاں پیدا ہوتی رہی ہیں اور بارہ میکی تو کیا ہی بات کر رہے ہیں معاملہ اللہ کے سپورد ہے تو جن معاملات کو بنیاد بنا کر وہ قابض ہوئے تھا ان کے دور میں معاملات اس سے بھی بتر ہوئے ایسا تجزیہ کیا جاتا ہے تو پھر بھی وہ اقتدار میں ہی رہے کیا لگتا ہے آپ کو پہلی بات تو آپ آئیں بھکتی پہ اکبر بھکتی نے مجھے کہا میں زفر علی پولنڈ میں بیٹھ کے کہ پاکستان میں میں وہ مانتا ہی نہیں ہے وہ پاکستان میں بلیو نہیں کرتا تو میں نے کہا آپ روس سے جا رہے ہیں واپس پاکستان اور ادھر زلفغار علی بھٹو روس میں آپ کو بتایا ہے کہ you are going to be governor of بلوچستان اور آپ میرے سامنے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں پولنڈ میں منصور عالم میرا batchmate بعد میں ambassador بنا وہ بھی بیٹھا ہوا ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ تم پاکستان میں بلیو نہیں کرتے ہو تو تم نے یہ نوکری accept کیوں کیا کہتا ہے I never believed in پاکستان we don't believe in پاکستان اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ووٹ سے وہ believe کیا وہ پتہ نہیں کدھر وہ اس کا آپ بکتی کا تھوڑا سا background جانتے ہیں نا اور پھر کیا کرتا بھئی اس نے پھر لڑائی شروع کی مارے گیا شہید ہوا according to them good مگر یہ میں نے سنا ہے کہ he did not believe in پاکستان مجھے کہا ہے مجھے پتہ نہیں کس لیے کدھر جا کے اس نے ووٹ دیا تھا in favor of پاکستان دوسری بات وہ in favor of کراچی تھا تھوڑا سا وہ زیادہ ادھر ان کے entertainment خاصے ہوتے تھے اب میں آپ کو بتاؤں یہ کہتے ہیں کہ regime change ہو گیا کیوں ادھر بقول عمران خان اس لیے ہوا نا کہ وہ روس گیا تھا اس لیے ہوا کہ امریکہ ناراض تھے تو اگر امریکہ اس کو روس جانے پہ ناراض تھے تو 9-11 کے بعد امریکہ کا کیا mood تھا آپ بتائیں کم سے کم regime change انہوں نے تو کہا کہ تم دشمن ہو گے and we will bomb you اور ان کو bombing بہت اچھا لگتا ہے امریکہ کو بلکہ bombing ہی امریکہ کر سکتا ہے وہ کیوں نہیں کرتے اگر آپ رکھ جاتے اگر آپ کہتے ہیں نہیں وہ bomb نہیں کرتے آپ کو کم سے کم وہ bomb کرتے دو ہزار امریکن مارے گئے نیو یورک میں اور وہ کچھ نہیں کرتے اچھا اور یہ لوگ جس کے لیے آپ جا کے یہ جو ہمارے بڑے بھائی نکلے ہیں افغانستان میں یہ آج کیا کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں ان کے آپ اعتبار پر سکتے ہیں انہوں نے دنیا کو کہا ہے تو bombing تو پھر بھی ہوئی ہے اس کے بعد ہم پر ڈرون حملے بھی ہوئے ستر ہزار لوگ مارے ڈرون حملے کس پہ ہوئے ہمارے پہ ہوئے پاکستان تو جی ہمارے لوگ مرے ہیں بلکل غلط مرے ہیں افسوس سے مرے ہیں ہم سب کہتے ہیں نہیں مرے مگر آپ ایک جنگ میں ملوث جو کود ناٹ آپ میری بات تو سنیں یو کینوٹ اسکیپ دو وار اگر آپ ان کے ساتھ اس وقت نہیں جاتے تو آپ کے وہاں ان کا بھی جنگ آتا ہوئی ان کا تو چھوڑے ان کا بھی جنگ آتا موشرف کے لیے میں بہانے نہیں بنانا چاہتا ٹرائن پوٹ یارسیلف ان در سیٹویشن بارہ سال پہلے بیس سال پہلے ناٹ ناو آج کی بات تو کیا تہے ہائنڈ سائیڈ اس پرفیک میں آپ بتا رہا ہوں ہی ایڈا تف چوئیس میں نہیں چاہتا کہ وہ گیو اپ کرتا اتنا چل دی ہمارے بات اصل یہ ہے کہ آپ کو پورا چینج کرنا پڑتا آپ کا پالوسی امریکن اورینٹیشن سے نکل کے آپ کو دوسرے جگہ جانا پڑتا آپ تیار نہیں تھے نہ آپ کے پاس دو بینز تھا دیکھ رہے ہیں آپ کیا مر اس وقت کیا ہو رہا ہے آپ کا یا کمال ہے آپ سمجھتے ہیں دیکھیں ہلال صاحب دیکھیں دیکھیں یہ دو پڑوسی ملک ہیں ہم نے امریکہ کا ساتھ دیا ہم امریکہ کے ساتھ رہے ہمارے ساتھ پروسی ملک تھا 48 کنٹریز اس کے اوپر حمل آور ہوئے 48 ملک جس عزت کے ساتھ وہ آکے نگوسیشن کرتے رہے ہیں امریکہ کے ساتھ آپ سوچ نہیں سکتے افغانستان کے شکست نہ مجھے کہیں دنیا کا ہر بندہ کہتا ہے کہ امریکنٹ ریپیٹ ہوئی ہے کیا ہم افغانستان سے زیادہ پوری حضالت میں تھے کیا ہم ہماری کیپیبلیٹی اتنی کم تھی کیا ہماری ہماری سینگ سب کچھ اٹھتی بالکل نہیں کتن نہیں یہ ہمارے اندر کی بطلی تھی جو ہم نے کیا ہے نہیں ہم مگر ہم لڑتے کس کے لیے بھئی آپ نے مجاہدی ہمیں کوئی لڑنے کی ضرورت نہیں تھی ہمیں کوئی لڑنے کی ضرورت نہیں تھی ہم کہتے ہم نہیں لڑنا چاہتے تمہاری چاندہ تو روس کے خلاف آپ کیوں لڑے نہیں آپ امریکہ کے کہنے کہ کیوں گئے اس کی ایک وجہ ہے اس کی ایک وجہ ہے میں بتاتا ہوں ہم روس کے خلاف کیوں لڑے میں بتاتا ہوں امریکہ کا کوئی پلین نہیں ہے کہ آپ گوادر کی پورٹ کے اوپر آپ کے جا کے قبضہ کریں روس کا پلین 1343 سے چلا آرہا تھا وہ نیکس ڈومینو جو تھی نہیں نہیں کوئی نہیں تھی پاکستان تھی نہیں معاف کریے آپ جا کے کریملن پیپرز دیکھیں میں نے پڑے ہیں کریملن پیپرز آپ کو پتا ہے کہ انوٹیشن فرم دی کومینس پارٹی انوٹیشن فرم دی کومینس پارٹی آف رشیہ آف آف آفغانستان روس کو جب گیا تھا نہیں وہ تو صحیح ہے وہ تو نہیں اور وہ تھا آپ مجھے یہ بتائیے آپ مجھے یہ بتائیے آپ مجھے یہ بتائیے کیا چار سو سال کا خواب نہیں تھا ان کا کہ جہاں باسورس پہنچ جائیں اور جہاں بیرین میں پہنچ جائیں بلکل نہیں ان کے پاس بلکل نہیں نہیں یہ سب بریٹش پروپاگینڈا ہے آپ پتا نہیں کیوں خرید کے بیٹھے ہوئے ہیں اس کو یہ کون کہتا ہے وارم وارٹرز آف دی انڈیا نوشن وارم وارٹرز بلک سی میں ہیں ان کے پاس کوئی ضرورت نہیں ہے افغانستان میں بھی وہ نہیں آنا چاہتے چار ہزار کیجولٹیز سے وہ نکل گئے ہیں افغانستان سے اگر وہ لڑنا چاہتی تھے وہ لڑتے چودہ سال رہے ہیں چودہ ہیں کہ دو سالوں نے مکمل جنگ خود نڑی تھی سیونٹی نائن سے لے کے ایٹی ون ایٹی ٹو کے آغاز تک مکمل طور پر وہ جنگ تھی چلو اور دوسری بات جی اس میں ہم نہیں تھے پہلی بات ایک بات ایک اور بہت جاندے دکھئے کہ اس کے اندر ہم اس طرح انوالو نہیں تھے کہ جس طرح ہم امریکہ کی اس جنگ کے اندر انوالو ہیں افغانستان کے خلاف اس وقت وہ لڑ رہے تھے ہمارا ایک لوجسٹک سپورٹ جو تھی تسلے کی باقی چیزیں یا مجاہدین یہاں پر ہوتے تھے یہاں تو ہم نے سب کچھ ان کے ہاتھ میں حوالے کر دیا یہ تو ہم تو گرزن بنے امریکہ کا یہاں پر کیا ہاتھ میں بھئی ایل آئی بنے ہم نے ان سے کہا کہ ہاں دنیا نے کنڈیم کیا اور مشرف نے جلدی ضرورت سے جلدی مگر کیا کہا ہم بھی آپ کے ساتھ دہشتگردی کے خلاف ہیں یونائٹڈ نیشنز نے آپ کو اجازت کی ہے کہ جان کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جس کا جس ملک کے اندر ٹیلی فون کی لائن اپ کی اپنی نہ ہو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جس ملک کے اندر کوئی کسی قسم کی کوئی ایسپیٹ کی فیسلیٹی نہ ہو آپ نے ایک اگریشن کو جسٹیفائی کیا اس کے سامنے نہیں 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 کوئی نہیں میں جیسے آپ کا کیا جیوگریفی آپ نے دیکھا نہیں ہے میپ آف تی ورڈ دیکھیں پاکستان اور افغانستان کیا آپ کو یو اے ای کیا کر سکتا ہے امریکہ کے لیے نہیں پہلی بات دیکھیں دیکھیں مجھے مجھے ملو عمر کا ساتھ ہو رہی تھی اس وقت میں وہاں پر اس علاقے میں موجود تھا میں میں آپ کو ایویڈنس بتا سکتا ہوں کہ پاکستان نے کس حد تک امریکہ کا ساتھ دیا ہے آخر وقت تک وہ چاہ رہے تھے کہ کسی نے کس تک معاملہ حال ہو جائے رہے کے نہیں ہم نے کیا اور آپ مجھے یہ بتائیے کہ کس نے آپ کس نے آپ کو ائر سپیس اس کو دینے کھا کر دیا تھا اور سب سے اہم بات جو ہے آپ نے پاکستان کا ٹوٹل انفرسٹرکچر جو ہے ان کے حوالے کیا ہوا نائنٹین نائن پرسن علی صاحب وہ لوگ تھے جو گانتالا میں بے میں گئے ہیں جو وہاں سے وہاں سے معصوم ہو کے نکلے کوئی کوئی ثبوت تھے اسامہ بن لازد کے معلے میں جب ملو عمر نے پوچھا امریکن سے پوچھا ملو عمر سے کہ آپ مجھے کوئی ثبوت لا کے دیں یہ سارے جرنیل سب لوگ موجود تھے تو انہوں نے ایک پنچالیس منٹ کی ایک ویڈیو بنا کے لے کیا ہے وہ ویڈیو ملو عمر کو چھوٹے سے کمرے میں چلائی گئی جب ویڈیو چلائی گئی تو سب لوگ موجود تھے ملو عمر نے ایک سوال کیا ایک سوال کیا ہمارا آگیومنٹ میرا آگیومنٹ کچھ اور ہے میرا آگیومنٹ یہ نہیں ہے کہ امریکن اچھے ہیں میں تو میں تو واحد آدمی ہوں بڑے سالوں سے کہتا ہے چھوڑو ان کو میں کہتا ہوں جو مشرف کا ریاکشن تھا جو مشرف کا ریاکشن تھا میں میں سوری اس وقت کی باتیں کی بات کر رہے ہیں ہم ناٹ ناؤ اس وقت کی باتیں کی بات کر رہے ہیں آج بھی بات آپ کی جو آپ بھی کرتے ہیں میں آپ کو بتانا کچھ سکت تو انہوں نے ویڈیو پیش کی تو ملو عمر نے کہا کہ کیا اس ثبوت کی بنیاد کے پر اسامہ بن لاتن کو امریکہ کی کسی عدالت میں سزا ہو سکتی ہے تو امریکنز نے کہا نہیں تو ملو عمر نے کہا پھر مجھے کس خاتے میں آپ کہتے ہو کہ میں اس کو سزا دوں یہ پہلا ریاکشن تھا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اچھا تم تین چار ملکوں سے علماء کی ٹیم بناو تاکہ مجھے کوئی راستہ دو لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں آپ اس سے کہیں اس کے ہمارے والے کریں اور پھر نگوستیشن ختم ہوگی میں یہ نہیں کہتا ہوں ایک آپ کی بالکل ٹھیک ہے بیڈ میریج ہے بہت بیڈ میریج ہے اور یہ بیڈ میریج جو تھی یہ اس وقت وہ اس وقت شروع ہوئی تھی کہ جب لیاقت علی خان صاحب ہوں اور اس کے ساتھ گئے تھے لیکن مشرف کے دور کے ہم نے اور بہت ساری چیزیں کی ہیں اور ان چیزوں میں یہ تھا کہ ہم نے پاکستان کی بیسک نظریاتی اساس کی اُلٹ پی چیزیں شروع کی جس سے مشرف کے خلاف ایک ریاکشن پیدا ہوا ایک ایسی نسل پیدا ہوئی کوئی جو مستقل ان کانفریٹ پیدا ہوئی مستقل وہ سمجھتے تھے کہ یہ شخص جو ہے ہم نے ٹالیبان کو اس لیے کہ ہمارا دوستی تھا امریکہ کے ساتھ ہم نے ان کو پناہ دے سکے ہم نے ان کے فیملیز کو پناہ دے سکے ہم نے ان کو بچایا امریکن فوسز سے ہم نے کیا کیا نہیں کیا ہے ٹالیبان کے لیے جو جو اگر ہم ان کے ساتھ امریکہ کے خلاف ملوث ہوتے اس جنگ میں ہماری کیا دبائی ہوتی ہے ان کو آپ ایک منٹ کے لیے سمجھتے ہیں کہ وہ پرواہ کرتے ہیں کہ پاکستان کو کیا دبائی ہوتی ہے آج وہ پرواہ کر رہے ہیں ایک سو لوگ مارے گئے اور وہ کہتے ہیں یہ تمہارا کام ہے ہمارا کچھ نہیں ہے جاؤ ان کے ساتھ بات کرو جب سب کو پتا ہے ان سے بیت لیتے ہیں ان سے حلف اٹھاتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ ہو میں نے آپ سے کہنا ایک ہم ہیں ہم نے امریکہ کا ساتھ دیا ہمارے حالت دیکھ لیں اور ایک افغانستان ہے جس نے امریکہ کا مقابلہ کیا اور امریکہ وہاں سے ذلت ہمیں اس چکستے نکلا افسام نہیں ہے بلکل مقابلہ بھی بیت سال کے اندر آج وہ جس سطح پہ ہیں آج ان کی ایکانومی بیٹر دن اس آج ان کے تمام طرح اس کے باوجود ہیں اوری صاحب ہلالی صاحب یہ کہہ رہے ہیں اوری صاحب ہلالی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس چوائس کیا تھی پرمین مشرف صاحب آپ کے پاس اس وقت کیا تکی کی چاہتے ہیں ٹھیک ہے سوالات تو بہت زیادہ ہیں لیکن اس وقت بریک پہ جانے کا ٹائم ہو رہا ہے ناظرین ساتھ رہی ہے سیاسی میدان میں بڑی حلچل یہ ہوئی ہے کہ عمران خان نے جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا ہے بری صغیر میں مہنداز گاندھی نے جیل بھرو تحریک کی بنیاد رکھی تھی اور پاکستان میں زیادہ الحق کے خلاف بھی سیاسی اتحاد نے جیل بھرو تحریک شروع کی تھی تو جیل بھرو تحریک کیا ہے اور حکومت پر دباؤ ڈالنے کیلئے جیل بھرو تحریک کا راستہ کیوں اختیار کیا جاتا ہے اور یہ سب عمران خان بھی جیل بھرو تحریک کے ساتھ میدان میں ہیں تو عمران خان اس سے پہلے اسیملیاں تحلیل کرنے کو بھی اپنی بہترین حکمت عملی قرار دیتے رہے ہیں اور اس حکمت عملی کو بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہترین ہے تو کیا لگتا ہے آپ کو کام نمٹے گا یا الٹے گا یہ تازہ تحریک اپنے مقاصد پورے کر سکے گی یا پی ٹی آئی کو بعد ازاہ کچھ نیا سوچنا پڑے گا دیکھیں بیسیکلی یہ پیسیو ریزسٹنس جو ہے یہ اس کی ایک شکل ہے کہ جیل بھرو تحریک انڈیا میں اس کی آخری مثال جاتی انہا ہزارے کی مومنٹ تھی اس میں اس نے جیل بھرو تحریک جو تھی اس کو شروع کی تھی اور انہا ہزارے کی مومنٹ نے واقعی ایک سبسنشل چینج ہے وہ لے کے آئے کیونکہ انہا ہزارے کی مومنٹ کرپشن کے خلاف تھی اور بہت سارے لوگ جو تھے انڈیا کے اندر وہ سمجھتے تھے کہ اس کی مومنٹ بہت زبردست ہے اسی کی کوک سے آپ دیکھیں کہ دلی کے اندر وہ جو ہے اس کی ان کی حکومت قائم ہو گئی عام آدمی پارٹی کی اسی مومنٹ کی بنیاد کے پر گاندی نے اس کو شروع کیا تھا اور گاندی کی بہت ساری ایسی ہی مومنٹس ہیں جس سے آپ ریاست کی اس بیسک مفات کو نقصان پچھاتے ہیں مظہر ان کی ایک بڑی مشہور مومنٹ تھی جس میں انہا نے کہا تھا کہ ہم نمک استعمال نہیں کریں گے کیونکہ نمک پر سٹیٹ جو تھی وہ اس پر قابط تھی تو وہ جا کے وہاں جاتے تھے اور وہاں پر سمندر کے کنارے اس کے پانی سے نمک بناتے تھے اور ایک دوسرے کو نمک تکریب کہتے تھے اسی طرح مدیشی مال کا بائیکارٹ کیونکہ یورپ کی منڈی ایو مارکیٹ تھی اس وقت تو کیونکہ وہاں گورے کی حکومت تھی تو یہ ہوا پاکستان کے اندر جیل بھرو تحریک جو ہے یہ بہترین جو شریع ہے وہ 1977 کی اور میں اس کے بالکل آغاز کے پہلے دن کا اور دوسرے دن کا بالکل شاہد ہوں کہ جب نیلہ گمبت سے 77 میں انہوں نے تحریک کا آغاز کیا تو گزکر خان اور اس کے بعد مالا مفتی محمود اور شامن نورانی اور پیر پگارہ نکلے تھے کہ ہمیں گرفتار کرو لیکن ان کو کسی نے گرفتار نہیں کیا تھا لیکن اس کے بعد ہوا یہ تھا کہ اس کے بعد پھر اگلے دن مسجد شہدہ پر ٹھیک ٹاک قسم کی کٹائی ہوئی تھی جس میں میری بھی کٹائی ٹھیک ٹاک ہوئی تھی کہ میں اس چیلوس میں شامل تھا اور آگے آگے تھا تو پہلے بندوں میں سے پکڑے جانا میں سے میں ہی تھا تو اس کے بعد ایک مومنٹ چلتی رہی چلتی رہی ایک سطح پہ پہ پہنچی اس سطح پہ پہنچنے کے بعد اکتہ ہوا کہ ہم اب گرفتاریاں دیں گے اب گرفتاریاں دینے کا طریقہ کار یہ رکھا گیا تھا کہ ایک یا دو لوگ جو تھے وہ ہار پیناتے تھے وہ ایک پورے کے پورے شہر کے اندر ایک بہت بڑا ایونٹ بن جاتا تھا اور وہ ایک پوری کیفیت بن جاتا تھا پورے پاکستان کے شہروں کے اندر روز ہر روز یہ لوگ جو تھے وہ نکلتے تھے عمران خان اگر تو اس طرح کی صورتحال بنانا چاہتے ہیں کہ ہر روز دو آدمی جو ہیں وہ ایک جنوس کے اندر نکلیں اور وہ نکلیں کراچی میں بھی نکلیں حضراباد میں بھی نکلیں اس کے بعد آگے جا کے سکھر میں بھی نکلیں ایک ورکر ہار پینا کے یا پین نکلیں اپنے آپ کو گرفتاری دے تو تب تو یہ تحریک بہت جاندار ہو سکتی ہے اور اس کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے در بات ہے کہ کوئی ایک آدمی جیل میں جائے گا اور پھر وہ جیل میں جانے کے بعد دیکھیں شروع ہو جاتی ہے اس کا کیس آتا ہے باقی چیزیں ہوتی ہیں دیکھنا ایک زندہ رکھنے کی بات ہوتی ہے کسی ایشو کو دوسری چیز تھی جو دوسری دفعہ ہوا تھا وہ ہوا تھا ایم آئی ڈی کے دوران جیل برو تحریک اس نے نوازہ نسولہ جو ہیں وہ ان ریکارڈ ہیں نوازہ نسولہ نے بقاعدہ کہا تھا کہ یہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کے ایک ٹوڑی قسم کے سیاستدان نے ہمیں یہ مشورہ دیا تھا کہ یہ لوگ جیل برو تحریک کریں گے اور ہم اس کو اٹھا کے ہم ان کو بند کر دیں گے ایکٹیو لیڈرشپ کو تو ان کی مومنٹ آگے نہیں چل سکے گی یہی وجہ ہے کہ ایم آئی ڈی جو تھی وہ ضیاء الحق نے فیل کرتی ایک بات بڑی جاز رکھیں امران خان صاحب کو میں مشورہ دینا چاہتا ہوں ظاہر بات ہے کہ اس جیل برو تحریک کے معاملے میں حکمران جو ہے نا اس کی نیت اور حکمران کے ہتھکندوں سے ضرور آپ کو اشعار ہونا چاہیے پاکستان میں گزشتہ آٹھ مہینے میں جس طرح کی ڈکٹیٹرشپ ہے میں نے اس طرح کی ڈکٹیٹرشپ پاکستان میں اپنی ہوش میں نہیں دیکھی کہ لوگوں کو ننگا کیا جا رہا ہے لوگوں کو جیل میں ٹرکٹر دیا جا رہا ہے لوگوں کو مارا جا رہا ہے صافیوں کو مارا جا رہا ہے عرشت شریف کی مثال موجود ہے آپ اگر ان کو آپ کے بندے جاتے ہیں اور ڈیلی ایک ٹرچر کی خبر آتی ہے اور وہ بتایا جاتا ہے کہ اس شخص کو ٹرچر کیا گیا تو وہ ایک ڈیمورالائزنگ ایفیکٹ بھی ہو سکتا ہے پاکستان کا حکمران اس وقت بہت گندے قسم کیے ہتھ کھنڈے استعمال کر رہا ہے جو اس سے پہلے نہیں ہوا کرتے تھے اور وہ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ رانہ سناولا جیسا بندہ خاص طور پر جسے کہتے ہیں تھرنٹ کر کے کرتا ہے کہ میں تمہیں دیکھ روں گا یعنی ایک مومنٹ کرنے والے ایک پیسیو قسم کی صورتحال میں ایک بات یہ یاد رکھیں کہ اس کو ذرا سا دوبارہ سوچ رہے ہیں اس لیے کہ آپ کا دشمن جو ہے وہ بحصول نہیں ہے حلالی صاحب جیل میں قیدیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے پی ٹی آئی کے اب تک جتنے بھی رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا ہے انہوں نے بھی یہی واولہ کیا ہے کہ ان پر تشدد کیا گیا زیادت کی گئی تو اس صورتحال میں کیا پی ٹی آئی کی عالی قیادت رضا کارانہ طور پر جیل جانے کے لیے تیار ہو جائے گی دیکھیں جو اوریا صاحب نے کہا ہے اس لیے اس پہ بڑا صحیح کہا ہے civil disobedience movement جو ہوتا ہے وہ presumption یہ ہے کہ جب ہم قانون کو نہیں مانیں گے آپ قانون کے تحت ہمیں arrest کریں گے اور قانون کے تحت ہمیں آپ جیل بھیجیں گے ٹھیک ہے مگر وہ تو چلتا ہے جب بریٹش ہوتے ہیں گورے ہوتے ہیں اس لیے ان کو moral victory اور moral defeat بہت important ہے کبھی کبھی ان کا moral victory اگر ہو جائے تو مالیاتی نقصان کو وہ اتنا پرواہ نہیں کرتے ہیں اس ملک میں it's exactly the opposite یہ جو پولیس ہیں ہماری یہ تھانا کلچر جب ہم کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے میں نے ایک دفعے پولیس کو بلایا اور کہا کہ میرے گھر میں چوری ہوئی ہے میرا ایک قیمتی سویٹر میرے خیال میں ایک بندہ جو میرے لیے کام کرتا ہے وہ ہی ہوگا وہ نکال لیا ہے تو میں آپ کو یہ report کرنا چاہتا ہوں تو تھوڑا سا investigate کریں اور پتا کریں کہ ہو سکتا ہے یہ تھا یا نہیں انہوں نے کیا کیا اور یہ تھا اسلام آباد میں کیا کیا انہوں نے اس لڑکے کو میرے سامنے پکڑ کے سر اس کے دس دفعے مارے ہیں دیوار کے ساتھ لات مارا ہے موہ پہ اور وہ بہہوش ہو گیا آپ کے پاس مختلف ٹولز آپ استعمال کر رہے ہیں in the wrong situation it is a good tool میں کہتا ہوں اگر عمران خان خود نکلے گا middle class خود نکلے گی middle class کے جو دوسرے رشتہ دار ہیں جو government servants ہیں وہ کڑے ہوں گے اور وہ دیکھتے ہوں گے کہ یہ disobedience ہو رہا ہے اور اس کے بعد جب ان کو اٹھائے گا وہ جیل جائیں گے جیل میں monitor کریں گے کیا ہوتا ہے تو اس ویری افیکٹیو ویری گوڈ مگر اگر ان کو ریپ کرنے لگے اب ان کا کافی supporters تو women ہیں کیا women نکلیں گے you think they will allow themselves to be dragged by vahshies into jail اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پھر کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا تو میرا اپنا خیال ہے کہ یہ ایک middle class کے لیے یہ I don't know اس کی appeal ہے مگر جو actually ڈٹ کے لوگ ہیں معنی جو جیالے ہیں پی ٹی آئی کے ان کو تیار ہونا چاہیے ان کو مار پڑے گی بری طرح مار پڑے گی تھسیٹ کے لے جائیں گے غلط فیصلے ہوں گے مگر تیار ہو it's for your cause مگر خدا کے لیے I don't think women اور ایسے چیزیں جا کے ان لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے یا تو آپ اپنے protective force کے ساتھ جائیں یا تو پھر آپ تیار رہے ہیں کہ جب under قانون کی police خلاف ورزی کرے گی آپ تیار ہیں ریاکٹ کرنے کے لیے مگر that means that means violence وہ تو ہوگا پھر اور وہ violence پتہ نہیں کدھر رکھے گا تو ٹھیک ہے it's a good sign ایک دن دو دن مگر اگر آپ سمجھتے ہیں وہ mass disobedience campaign جو گاندی نے شروع کیا ہے گوروں کے ساتھ وہ آپ نہیں دیکھتے ہوتی ہیں that won't work ٹھیک ہے اور یہ سب آپ کو لگتا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں کارکنان ہیں وہ تیار ہو جائیں گے اس تحریک کے لیے دیکھیں پاکستان کے اندر گزشتہ تقریباً دف پندرہ سال سے ایک بہت عجیب و غریب سی صورتحال پیدا ہوئی ہے اور یوں لگتا ہے کہ ہم پاکستان جو ہے ہم ایک ایسے دور کے اندر داخل ہو چکے ہوئے ہیں کہ جو دور جو تھا کبھی colonial period کے اندر ہوا کرتا تھا کوئی قانون نہیں ہے آپ ایک گندے کو اٹھاتے ہیں اور اس کو لے جاتے ہیں اچانک اور آپ نہ کوئی ف آئی آر درج کرتے ہیں نہ کسی عدالت کے سامنے پیش کرتے ہیں اور وہ سپریم کورٹ جو ہے ان مسنگ پرسنز کو ڈھوڑتے نکلتے ہیں لیکن ڈھوڑ نہیں پاتے وہ دالت سے آ لیا پھر آپ لوگوں پہ تشدد کرتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو پچیس مہی کو ہوا ہے میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ یہ گزشتہ ایون مشرف ابھی ہم مشرف کی بات کر رہے تھے مشرف ایسا ٹالرین شخص کوئی نہیں تھا میں صحیح کہتا ہوں میں نے سولہ سال فیس نہیں کیا تھا جتنا خوف میں آج فیس کرتا اور جتنا میرے کلیگز آج فیس کرتے کسی صاف ہی نہیں فیس نہیں کیا تھا اس وقت یہ تو بترین لوگ ہیں جو اس سے تکبران ہیں جن کے ساتھ عمران خان لڑا ہے یعنی آپ سوچیں کہ آپ ایک ستر سال کے بوڑے کے ساتھ آپ جو سلوک کرتے ہیں اس کو جیل ملاتے ہو کبھی آج تک کبھی انگریز نے موہ پر کپڑا ڈالا تھا کسی سیاستان کے موہ پر کبھی کسی انگریز نے کسی کو ننگا کیا تھا اور اس کی فلم بنائی تھی کیا کبھی کسی انگریز نے انگریز انگریز کا ہم تو اس سے زیادہ بتری یا میں آپ کو بتا ضرفکار لی پھٹو ہو زیال حق ہو مشرف ہو ایوب خان ہو ان سارے ڈکٹیٹرز کے زمانے میں بھی یہ چیز نہیں ہوئی عزت سے یہ لوگ جاتے رہے ہیں اسی 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 اپنا اس کے اندر یہ لانگ بار چلے عمران خان کے زمانے میں ہمارے سامنے کسی ایک پہ انگلی نہیں اٹھائی گئے بلاول کے زمانے میں بلاول کا مارچ آیا مریم نواز جس طرح کے گھر میں رہتی رہی ہے جس طرح کے ایرینجمنٹ میں رہتی رہی ہے وہاں پر اس کے اندر آصف زرداری جس پیمز کے علاقے اس میں رہتا رہا ہے میں اس کے اندر دو دن ٹھہرا تھا کوئی کہ میں جوانٹ سیکٹری ہیلت میں پاس جگہ نہیں تھی مجھے ایسا رگتا تھا میں سیون سٹار قسم کے کسی ہوتل میں آکے ٹھہر گیا ہوں یہ تو کال کوٹریاں ہیں یہ لوگ تو عمران خان صاحب کو ایک دعا سوچنا چاہیے کہ ان کے پاک نہیں بھیجنا چاہیے فوری تو آپ جیل میں رامی ہم ہم حلالی صاحب بریک پہ جانے کا مجھے کہا جا رہا ہے جی آپ جلدی مختصر سے بات کر دیجئے اگر جو شیخ رشید کے ساتھ جو ہوا ہے ایک پولیس ٹیشن کے اندر جو صرف اور صرف پولیس افسر تھے اگر وہ ٹیوی کسی اور سیولیز ملک میں پتایا جاتا تو وہ جو ایسے چھو تھا پولیس ٹیشن کا اس کا فورا تبادلہ ہو جانا تھا ایک اپولوجی آجانی تھی اور لوگ کہتے کہ ماف کریے بھی ہم یہ وہ تو انکو انسٹرکشن کہے ہوئے اس کو زلیل کرو جو انکو ارس اور اسیو کرتے گورنمنٹ میں بیٹھ کے ساتھ ساتھ اس کو بلا کے کہتے فٹ کر دو ان کو یا فر گوڈ سیکھ آپ کس ملک کے بارے میں بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے دیکھتے ہیں جیل بھرو تحریک کتنی کامیاب ہو یہ کتی نتیجہ خیز ثابت ہوتی ناظرین یہا ملکم بیک ناظرین بلوچستان کی سیاست میں کچھ گہمہ گہمی دیکھنے میں آ رہی ہے بلوچستان عوامی پارٹی کے ترجمان دنیش کمار نے الزام آیت کیا ہے کہ جس پی ڈی ایم کو ہم نے سپورٹ کیا وہ ہی ہمیں نقصان پہنچ جا رہی ہے مرکزی کمیٹی کا اجلاس بلا گیا اور اجلاس کے ایجنڈے میں پی ڈی ایم حکومت سے راہیں جدہ کرنے پر غار بھی شامل ہے اگر سینٹرل کمیٹی نے حکومت سے الگ ہونے کا فیصلہ کر لیا تو اس میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا جائے گا یہ کہنا ہے دنیش کمار کا تو بلوچستان میں ایک نیا سیاسی کھیل شروع ہونے جا رہے بی ایپ کے حکومت اتحاد سے الگ ہونے کے پی ڈی ایم پر کیا اثرات مرتب ہوں گے پاکستان کا اگلا ایک مہینہ ہے بڑا عجیب و غریب ہے اس کی وجہ یہ ہے پاکستان میں تیرہ کی چودہ پارٹیاں پندرہ پارٹیاں بھی بنا لیں سولہ بھی بنا لیں تو یہ مل کا الیکشن نہیں چاہتی ہے اور یہ پاکستان کے اندر اپنے اقدار کو طول دینا چاہتی ہے یہ پاکستان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کرنے جا رہی ہیں یعنی آپ سوچیں کہ بہانہ ایسے ہے پاکستان آگ اور خون کی کھولی کھیل رہا ہے انڈیا نے ہم پہ حملہ کر دیا ہے اور ہم یہاں الیکشن نہیں کریں گے یعنی پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ گورنر بیچ میں کود رہے ہیں اور حالت یہ ہے کہ اس وقت لوگوں کو توڑنے میں لگے جو دلشک بار نے کہا ہے کہ ہم نے ان پہ بروسہ کیا اور اب آسف زرداری ہمارے بندوں کو توڑنے میں لگے ہوئے ہیں اور وہ باپ پارٹی اس کو توڑ کے تقسیم کیا جا رہا مولان فضل امان وہ توڑنے میں لگے ہوئے ہیں بلوشتان کے اندر اقتدار کی ایک قجیب و غریب قسم مطالبات آپ کے سامنے رکھتی آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ آپ اپنی فوج کو کٹ تو سائز کرو ورنہ ہم نہیں آپ کے ساتھ نگو سیٹ کریں گے آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ آپ نے بجٹ کو ری اپروپریٹ کرو ٹھیک کرو اور اس کے ساتھ ستارہ گریڈ سے لے کے پائیس سے بائیس گریڈ تک کے لوگ ہیں اور آپ کے بعد باقی جس میں سیول اور ملٹی برگر ان کی ایسیٹ ہیں کہاں اگر آپ پاکستان میں ایسیٹ ہیں باقی تو کہیں گے آپ کو پتا ہے کہ آپ کے خلاف ریکوڈ کا آیا تھا فیصلہ انٹرنیشنل کوٹ آف جسیس کا تو کیا کو ساتھ نہیں ملائیں گے تو ہم آپ کے ساتھ ڈیل نیگوشیٹ نہیں کریں اس کرائیس کے اندر آپ اس طرح کی صورتی پیدا کر رہے ہیں کہ جیسے پاکستان جو ہے یہ ابھی ایک ٹرمائل کے اندر آگیا یہاں الیکشن پاکستان کا آج بھی کہتا ہوں کل بھی کہتا ہوں پہلے بھی کہتا حال ایک یہ پاکستان کا فری اینڈ فیر الیکشن بغیر بدنیتی کے بغیر بدماشی کے بغیر دھاندلی کے اگر آپ اس ملک کے ساتھ مخلص ہو تو یہ کرو اور اگر آپ یہ نہیں کرتے تو آپ اس ملک کے سب سے بڑے دشمن اور سب سے بڑے یہ جو پارٹی ہے باپ پتہ نہیں ان کا اگر آپ ٹھیک طریقے سے سمجھ جائیں باپ کون ہے یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ یہ کچھ کر سکے بڑے غیر باپ کے باپ کے انسٹرکشن سے تو یہ صرف اور صرف ان کا کام یہ ہے کہ اس وقت چاہتے ہیں کہ ایک دو اور منسٹر شپس مل جائیں کوئی سو تک پہنچ جائیں تھوڑے پیسے اور مل جائیں ایم کیوں ایم کیا کر رہے ہیں ایم اگر جانا چاہتا تھا کیوں نہیں چلے گیا یہ سب یہ ایک نازک سا موقع ہے جو در یہ اپنے آپ کو کچھ فائدہ اٹھا سکتے ہیں I don't think کہ یہ اس فیڈرل گورنن کو threaten کریں گے اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایک وقت ہے ہاں یہ وقت اتنا نازک ہے کہ فیڈرل گورنن تھوڑا سا پینک کر جائے تو بڑی اچھی بات ہے ان کو اور پیسے مل جائیں گے یا ایک دو پوزیشن زور مل جائے nothing else than that بالکل صحیح کہا اوریا صاحب نے اگر آپ چاہتے ہیں مگر دیکھئے ابھی سے ٹیلیویشن پہ اپیل آنے آگئے ہیں ابھی میں نے ایک فرمہ جنرل کو دیکھا ہے وہ اپیل کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے عمران خان do not sign any agreement یہ جو IMF کے ساتھ اگر وہ آپ کریں گے تو آپ پھنس جائیں گے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا بہت اصل یہ ہے کہ آپ کو کتنا ضرورت ہے پیسوں کا اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو بلکل صحیح پریشر کو برداشت کریں مگر اگر آپ کو پریشر نہیں برداشت کر سکتے یہ ایک بننا ایک ہیرو اور مر جانا I'm sorry یہ مرتے نہیں ہیں وہ لوگ جو ہم ٹیلی ویژن پہ آرہے ہیں In other words you and me وہ مرتے وہ ہیں جو بیچاروں کو آج نوکری نہیں ہے آج پیسے نہیں ہے آج they cannot afford anything ان کا سوچو عمران خان ان کا سوچو اور ہم آپ کو معاف کر دیں گے اگر آپ کے خیال میں objectively ascertained آپ come to the conclusion کہ آپ کو کہنا ہے کہ میں بھی اس کو I will look into it and yes why not اگر انہوں نے accept کیا ہے the good of the country میری جانا بہت ضروری ہے ناظرین ڈسکشن آپ حاضر ہوں گے مزید ہم موضوعات کے ساتھ ہم دیجئے جازت اللہ حافظ